اس نننی پری کو دیکھیں فرشتے جیسی اس کی ماسون آنکھوں کو دیکھیں پتہ نہیں آنکھ پوری طرح سے کھل نہیں رہا یا پھر خود یہ ایسی دنیا دیکھنا ہی نہیں چاہتی دنیا میں آنے کے صرف دس دن بعد اس بیٹی کو اس کی ماں نے جیپور میں ایک مندر کے پاس پھولوں کی ٹوکری میں چھوڑ دیا اس سے اس کی ممتہ چھین کر ممتہ کی جگہ اسی ٹوکری میں ڈائپر پاوڈر اور دودھ کی بوتل رکھ کر چل دی وہ ماں وہ تو ٹوکری سے رونے کی آواز سن کر کسی کی نظر اس بچی پر پڑی تو اس نے پولیس کو بلا لیا پولیس بچی کو جیپور کے جیکے لون اسپتال لے گئی اس وقت یہیں آئی سی او میں اس کا علاق چل رہا ہے اس لادلی کے عمرے تین مہینے ہیں زخمی بدن پر یہ دوسرا زخم ہے زخم لاواری سونے کی اس پرچی کا یہ بچی جیپور میں ہی ایک جھاڑی میں پڑی ملی کیرے مکوڑوں اور جانوروں کے بیچ کان چیٹیاں کھا گئی پیر نیلے پڑ گئے فیلحال جیپور کے جیکے لون اسپتال میں یہ بچی زندگی سے جد و جہد کر رہی ہے دل اور دماغ دونوں نہیں مانتا کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کو یوں جھاڑیوں میں مرنے کے لیے پھینک دے پر کیا کرے یہ بچی اپنے تمام زخموں کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں اس گڑیا کو ودھادھر علاقے میں سنسان سڑک پر کوئی ماں چھوڑ دے تپتی دھوپ میں روتی یہ بچی پتھریلی سڑک پر کسی مزدور کو ملی پھر پولیس اسے اسپتال لے آئی یہ بچی تو بس تین دن پہلے ہی دنیا میں آئی تھی چوالیز ڈگری پارا میں تپتی دھوپ کے بیچ پتھریلی سڑک پر پڑی رہنے کی بجہ سے اس کا پورا جسم کانا پڑ گیا یہ ماسوم کوٹا سے چالیس کلومیٹر دور اندرگرڈ ریلوے اسٹریشن کے پاس ریلوے ٹریک پر ملی تھی شاید اس کی ماں نے اس امید میں اسے پتھریوں کے بیچ پھینک دیا تھا کہ یہ ٹرین کے نیچے آ جائے پر ایک شخص کی نظر بچی پر پڑ گئی تو اس کی جان بچ گئی فلحال یہ ماسوم بھی اسپتال میں ہے اس نے تو سچمچ نہ صرف کھولنے سے پہلے ہی اپنی آنکھیں بند کر لی بلکہ خود کو بھی کپڑے کے اس کفن کے اندر چھپا لیا دنیا میں آنے کے صرف چند گھنٹے کے اندر ہی اس ماسوم نے اتنی ساری چیزیں دیکھ لی تھی کہ اب اس دنیا کو یہ شاید اور دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی اور اسی لیے یہ چلی گئی پیدا ہونے کے صرف ایک دن بعد یہ گمنام بچی بیکانیر کے ایک پالنا گرہ میں ملی تھی اس کی حالت بہت نازک تھی اسپتال میں ڈاکٹروں نے کوششیں بھی کی پر ممتہ کا موہ پھیر لینا یہ بیٹی شاید برداشت نہیں کر پا پتھر کی مرت ماں کی پتھرائی ممتہ کا نتیجہ ہے کہ اس طرح سے بیٹیاں مرنے کے لیے پھیک دی جاتی ہیں کاش یہ بول پاتی اور کہہ پاتی کہ ماں ہمیں اس طرح سے مت پھیکو اس طرح سے اسپتال میں چار چار بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں جو پچھلے دو دنوں میں الگ الگ جگہوں پر پھیک دی گئی تھی پچھلے ایک مہینے میں راجستان کے جہپور ادھائپور سوائی مادھاپور کوٹا شری گنگا نگر سیکر اور دھولپور میں سولہ بیٹیوں کو اسی طرح پیدا ہونے کے بعد الگ الگ جگہوں پر پھیک دیا گیا ان میں سے زیادہ تر بچیوں کی حالت بے حد خراب تھی جس کی وجہ سے کچھ کو تو بچایا بھی نہیں جا سکا پر جس راجستان میں اب تک کوک میں ہی بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا وہاں چانہ کب بیٹیوں کو سڑکوں چھاڑیوں اور ایسے پالنا گرہ میں کیوں پھیکا جا رہا ہے تو اس کی وجہ راجستان کا ایک قانون ہے ایک ایسا قانون جس کے چلتے اب بیٹیوں کی کوک میں تو موت بند ہو گئی مگر سڑکوں پر ان کی تعداد بڑھ گئی بیکانیر سے رونک ویاس کوٹا سے سنجائے اور سوائی مادھے پور سے سنیل کے ساتھ شرط کمار جائپور